کیا وہ لوگ مافی کے قابل ہیں جنہوں نے اس قوم کو گندہ پانی پلایا چیف جسٹس اور پاکستان نے گیارہ کمپنیوں کے مالکان کو آج صبح نو بجے سپریم کورٹ طلب کر لیا اعتزاز احسن کی مقدمے کی سما 30 نومبر تک ملتوی کرنے کی استداب مسترد آپ کیا چاہتے ہیں میں سمجھوتا کر کے برطانیہ کے دورے پر چلا جاؤں چیف جسٹس کا اعتزاز احسن کو جواب آج پیش نہ ہونے پر کمپنیوں کے مالکان کے نام ای سی ال میں ڈال دیے جائیں گے ہیلمٹ پہننے کی پاسداری کس کا کام کس کی ذمہ داری پیٹرل کو ہیلمٹ سے مشروط کرنے کی تجویز اچھی ہے لیکن عمل درامر نہیں ہو سکتا پیٹرل نہ دینے سے متعلق کوئی قانون نہیں کمیشنر لاہور نے سی ٹی او کی تجویز کا جواب دے دیا تین دن پہلے سی ٹی او لاہور کا کمیشنر لاہور کو لکھا مراسلہ کھوکھاتے گیا شہر کے اٹھارہ بڑے ہسپتالوں میں سے سترہ کی امرجنسی دیجیٹل ایکسری مشین سے محروم دہائیوں سے سادہ ایکسری مشین درست تشخیص کرنے میں ناکام ریزلٹس ساکھ نہ ہونے پر مریض کے علاج بھی مسلسل کو تاہی ڈاکٹر مریضوں کو پرائیوٹ ایکسری کروانے پر مجبور کرنے لگے پی ایم ایس کے تحت افسران کی بھرتیاں کرنے کا فیصلہ پی ایم ایس کے امتحان کے تحت سوالیس آسامیوں پر بھرتی کی منظوری لی جائے گی بتیس آسامیوں پر اوپن میرٹ نو آسامیوں پر سپیشل زون کے مطابق بھرتیاں کرنے کی منظوری لی جائے گی پنجاب حکومت نے مقابلے کے امتحان کے لیے پنجاب پبلک سرویس کمیشن کو مراسلہ بھی جوا دیا سان ہے موڈل تھاؤن کیس پر بڑی پیشرف سپریم کورٹ نے نئی جائے ایٹی کے قیام کلگے پانچ رکھنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا چیف جسٹس ساکیب نصار بینچ کی سربراہی کریں گے جسٹس آسف سعید خوصہ بھی بینچ کا حصہ ہوں گے نئی جائے ایٹی بنانے کے معاملے پر عدالت طلبی شہباز شریف کا پیشی سے انکار سابق وزیراعالہ نے لکھ کر دیا وہ پیش نہیں ہونا چاہتے ڈی جی نیب سلیم شہداد شہباز شریف کے وکیل آزم نظیر نے تیاری کے لیے عدالت سے وقت مانگ لیا میرا کوئی قصور نہیں جو چیف جسٹس حکم دیں وہ قبول ہوگا گل لو بٹ دوران سماعت تصویح کرتا رہا سانے ہیں موڈل ٹاؤن کے متاثرین کا سپریم کورٹ کے باہر مظاہرہ خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد بھی شریک عدالت کے باہر شدید نارے بازی مظاہرین کی چیف جسٹس آف پاکستان سے انصاف کی اپیل لارجر بینچ بنانے کے فیصلے پر عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری کا خیر مقدم انصاف کے لیے ساری عمر بھی لگانا پڑی تو لگائیں گے قرم نواز گنڈا پور کی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کس سب سب نے نیب کو کتنی رقم واپس کی لاہور نیوز نے سراغ لگا لیا پبلک سیکٹر کمپنیز کے بیوروکریٹس نے مجموعی طور پہ 43 کروڑ 80 لاکھ روپے واپس کیے قومی اتصاب بیورو کو واپس کی جانے والی رقم کی تفصیل صرف لاہور نیوز پر سب سے زیادہ 2 کروڑ 83 لاکھ 51 ہزار روپے وسیم اجمل چودری نے دیئے ناصر جاوید نے 2 کروڑ 7 لاکھ 70 ہزار روپے نیب کو واپس کیے ڈاکٹر سوہل انبر نے 1 کروڑ 20 لاکھ 86 ہزار اکبر ناصر خان نے 1 کروڑ 5 لاکھ 95 ہزار سبائی وزیر میاں محمود الرشید کے بیٹے کے معاملے کا ڈراپ سین ہو گیا پولیس کا یوٹن حسن محمود سمیت تمام افراد بے گناہ پولیس اہلکار ہی کا سوروار قرار اہلکار ندیم اقبال عثمان مشتاک اور عثمان سعید پر محکمے کی بدنامی کا لگا دیا گیا داغ 20 ہزار روپے کی رقم چھینی اور مزید 50 ہزار روپے کا مطالبہ کیا تمام اہلکار عادی مجرم ہیں اہلکاروں کے خلاف ایف آئی آدھر جو ہوئے گرفتہ سپیشل ریپورٹ بھی تیار نوکری سے برخواست کرنے کی سفارش سے ذرائقہ دعویٰ قتل یا پھر خودکشی عارف ٹاؤن میں گھر سے 27 سالہ نوجوان کی پھندہ لگی لاش ملی ہے فراز گھر داماد تھا براسہ نے فراز کی بیوی اور اس کے گھر والوں پر قتل کا الزام لگا دیا لاش کو اس مارٹم کے لیے مردہ خان منتقل جبکہ جوہر ٹاؤن بی ون بلوک کے مکان سے شہداد سلیم نامی 60 سالہ شخص کی لاش ملی کئی نئی فورسز کے قیام کے باوجود بھی سنگین جرائن کی بارداتیں کم نہ ہو سکیں روہ سال صبح بھر میں اغوا براہ تابان کی 45 وارداتیں کئی بچوں اور خواتین کو اغوا کر لیا گیا صرف گھروں میں 12000 سے زائد ڈکیتیاں ڈکیتی مضاحمت پر 134 بے گناہ شہریوں کو قتل کر دیا گیا کاریں اور مرسائیکلیں چھننے اور چوری کی 15740 وارداتیں بھی ہوئیں مسافر خانوں کی تعمیر میں پیپرا روز کی خلاف ورزیاں لاہور نیوز کی نشانتہی پر پنجاب ریکورمنٹ ریگولیٹری آثورٹی نے ایکشن ڈے لیا ٹینڈر سے قبل ریلوے سٹیشن مسافر خانے پر تعمیر شروع کرنے پر پیپرا نے لڈی اے کو نوٹس بھیج دیا ٹینڈر جاری کرنے کے 15 دن کے اندر ہی تعمیرات کا آغاز کر دیا گیا بیڈ کھلنے اور جمع کروانے کی تاریخ میں مبینہ خلاف ورزی کی گئی نوٹس کا مطل چار ماہ گزر گئے کمپنیز اور آثورٹی کے بورڈ تشکیل پائے نہ ہی چیرمن کا تقرر ہو سکا اہم نوائیت کے منصوبے رک گئے سیاسی حدوں پر تایوناتی کا اختیار وزیراعلا کے پاس ہے پنجاب حکومت کی جانب سے بورڈ نہ بنانا فیصلہ سازی میں بڑی رکاوت بن گیا اربن یونٹ، الو ایم سی، پارکنگ کمپنی، کیٹل کمپنی، ایڈوکیشن، ہیلتھ اور فود آثورٹی کے انتظامی امور شدید متاثر شہر کے ماسٹر پلین دو ہزار چالیس کی تیاری میں اہم پیش رفت میکرو پلیٹن کارپریشن کے شعبائر پلاننگ نے محل وقوع کے پیشنزم تجاویز تیار کر لیں ماسٹر پلین دو ہزار چالیس کی تیاری اور عمل درامت کی ذمہ داری الڈی اے کے سپورد میکرو پلیٹن کارپریشن نے تمام زنز میں کمرشل، انڈسٹریل، رہائشی اور خادریات کا اثر نو تائیون کر دیا میٹرو اورنج لائن ٹرین منصوبہ نئی حکومت کے لیے امتحان بن گیا منصوبے کی ڈیزائن میں تبدیلی اور لاغت میں اضافت کا معامل حل نہ ہو سکا محکمہ پلیننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ نے اورنج لائن ٹرین منصوبے کے ریوائز ڈیزائن جبکہ محکمہ خزانہ نے اضافی لاغت کی منظوری دینے سے انکار کر دیا ذرائقہ کہنا ہے میٹرو اورنج لائن ٹرین منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے الڈی اے کو ذاتی وسائل استعمال کرنا پڑیں گے سپریم کورٹ کا عزیزیا ریفرنس میں مزید محلت دینے سے انکار چیف جسٹریس پاکستان کا ٹرائل تین ہفتے میں مکمل کرنے کا حکم اعتصاب عدالت کے جد نے سماعت مکمل کرنے کے لیے مدت میں توصیح کرنے کی درخواست کی تھی نواز شریف کی طرف سے خاجہ ہارس عدالت میں پیش ہوئے ڈینگی مچھر نے ایک بار پھر پنجے گارڈنا شروع کر دیئے شہر کے ہسپتالوں میں علاج کے لیے آئے مزید تین افراد میں ڈینگی کی علامات ظاہر مجتبہ مریضوں کی کل تعداد 1704 ہو گئی ڈینگی کے شکار 14 کنفرم مریض ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں کینال روڈ کے انڈر پاسز کی حالت ازار لاہور نیوز نے اٹھائی آواز تو الڈی اے اور ٹیپا حرکت میں آ گئے کہیں بیریئرز کی تنصیب شروع تو کہیں نئے شیلڈ بار اور سائن بورز آویزان کر دیئے گئے 20 کروڑ روپے سے ڈاکٹر ہسپتال سے مغل پورا تک انڈر پاسز کی حالت بہتر بنائی جائے گی میکمی سوئی گیس کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے سردی آئی تو گیس روٹ گئی شہر کے مختلف علاقوں میں گیس بندش کا سلسلہ جاری پشرا کے علاقے نواپورا کے رہائشی گیس کی طبیل بندش کی خلاف سڑکوں پر نکل آئے تین سال سے گیس بندش کے مسائلے کا سامنا ہے بچے بھوکے سکول جانے پر مجبور ہیں مظاہرین کی دعائیاں نواز شریف کا مستقبل سیاہ ہے اگر کوئی ڈاکو یا چور ہے تو اسے چور یا ڈاکو کے نام سے ہی بولائیں گے نون لیگ میں کچھ اچھے چہرے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں وفاق کی وزیر فیصل وابڑا کی پریش کانفرنس بولے اگر آپ قوم کے لیے کام کر رہے ہیں تو ڈرنے کی ضرورت نہیں سرکار اور عوام کا پیسہ ہو اسے کھانا کہاں کا انصاف ہے کرپشن کرنے والے خود کو ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں کوئی میٹر ریڈر اور کوئی بمبینو سینیما کا ٹکٹ بلیک کرنے والا سیاستدان ہے سبائی وزیر تلات فیاض الحسن شوہان کے مخالفین پر لفظی وار بولے لوٹیرے پر ہاتھ ڈالا جائے تو پارلیمانی نظام خطرے میں پڑ جاتا ہے تباہی اور بربادی کا بنیادی سبب کرپشن ہے سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد نے ڈاکٹرز کی مراعات میں اضافات نادوزیر قرار دے دیا کہتی ہیں مراعات میں اضافے کے بعد خالی عسامیوں پر بھرتی میں مدد ملے گی سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد اور وزیر خزانہ پنجاب مقدوم حاشم جمع بخت کی زیر صدارت اگلاس پنجاب میں ڈاکٹروں کی تنخواہوں کے لیے خیبر پختونخواہ موڈل زیر غور آیا ججن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک روز باقی رہ گیا نبی آخر الزمان رحمت اللہ العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہر دل سرشار شہر کی گلی گلی کوچا کوچا نگر نگر جگمگا اٹھا سرکاری اور نیجی عمارتوں پر چراغان جھنٹیاں برکی کمکمیں اور دیگر سامان گن پت روٹ پر سجاوٹی اشیاء خریدنے والوں کا رشت عاشقان رسول کی بڑی تعداد امڑ آئی ربی الاول رحمتوں برکتوں کا مہینہ محکمہ اوقاف اور وزارت مذہبی امور کے زیر احتمام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سبائی وزیر اوقاف سید سعید الحسن خطیب بادشاہی مسجد مولانا عبدالخبیر آزاد علامہ ڈاکٹر راقیم نائمی اور غیر ملکی علماء و مشایخ کی شرکت ختم نبوت پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہوسکتا مقررین کا خطاب جشنید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں اہلہ حمرہ آرٹس کانسل کے زیر احتمام محفل ناز صبائی وزیر سیاز الحسن شوہان نے بارگاہ رسالت میں نظران عقیدت پیش کیا نادخانوں کی خوبصورت آوازوں میں مدہ سرائی سے محفل معطر رہی محفل ملاد کے آخر میں ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا کی گئی پجاب گروپ و کالیجز کے زیر احتمام دو روزہ سیرت النبی کانفرنس طالبات کی جانب سے بارگاہ رسالت میں حدیعہ نات پیش کر کے سما باندیا گیا پلیٹیز ہوتیل میں سابق سی سی آئی اے عمر ورک کے بیٹے کی دعوتے والیمہ کی تقریب چیرمن دنیا میڈیا گروپ میاں آمیر محمود آئی جی فجاب عمجد جاوید سلیمی سابق آئی جی حاجی حبیب الرحمان بلال یاسین سوحیل احمد عزیزی احمد رضا طاہر مبشر میکن چوہدری شفیق ایس ایس پی تارک عزیز عبدالرب اور جوار ٹوگر کی شرکت اور دیہات میں ٹوائلرز کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے آگاہی دینے کی ضرورت ہے کلین اے اور گرین پاکستان کے حوالے سے حکومت ماحول کو صاف رکھنے کے لیے کوشہ ہیں صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کا پلیٹیز ہوتیل میں وائل ٹوائلٹ ڈے کے حوالے سے تقریب سے خطاب موسیقی